کیپنگ ان ویو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میسیج کے ساتھ ساتھ آپ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھیں اس جو میں اس پوائنٹ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں اس کو بھی اپنے ویو میں رکھیں کہ اس کا کیا میننگ آ رہا ہے سو آپ ایک بات کو گنواتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جیسے بریکٹ لگا کر ایک اور چیز ہائی لائٹ نہیں کر دیتے جیسے آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ آگے اس بات کو کریں اب اردو میں ہم کہتے ہیں مد نظر رکھتے ہوئے کیپنگ ان ویو اب یہ کس سینس میں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں ادھر ایکزمپلز کریں گے تو آپ کا ایڈیا ہو جائے گا جیسے کیپنگ ان ویو دیکھنٹ سٹویشن آف پاکستان پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے تب پیپل آر کنسرن لوگ پریشان ہیں اب آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ پاکستان اب یہ فکریں جو ہیں یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں پیپل آر کنسرن اب ایسے بھی کہا جا سکتا ہے لوگ پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں اب آگے ذرا اس کو کلیریفائی کرنا ہے اور خوبصورتی سے بیان کرنا ہے تو میں کہوں گا کیپنگ ان ویو دیکھرنٹ سٹویشن آف پاکستان پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگ پریشان ہیں سو آپ نے اپنی پوائنٹ کو انڈورس کروانا ہوتا ہے زور دینا ہوتا ہے سٹریس دینا ہوتا ہے اور کلیریفائی کرنا ہوتا ہے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ تو آپ یہ فریز لکھ دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کیپنگ ان ویو دیکھتے ہیں ایک اور ایکسیم پل دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ امتحان پاس کرے گا تو یہ اگلا سنے کا شاید یہ میرا بائیس ٹوپینین ہے ویسی میں تو اس کے خلاف ہوں اور میں اس لیے بولتا رہتا ہوں لیکن میں اس کو ذرا انڈورس کرواتا ہوں کلیریفائی کرتا ہوں مزید انفارم کرتا ہوں تو اس کو کلیر ہو جائے گا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کیپنگ ان ویو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو اس کی پریپریشن ہے یعنی کہ اس کی پریپریشن اچھی نہیں ہے اس لیے وہ پاس نہیں کرے گا تو اگلے بندے کو میری بات میں درہ وزن فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ صرف ایک بائیس ٹوپینین نہیں دے رہا اس کے پاس ایک انفارمیشن ہے جس کی بیس پر یہ کہہ رہا ہے اس انفارمیشن کی بیس پر یہ اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک اور ایکسیم پل پاکستان کانٹ وین دا میچ پاکستان میک نہیں جی سکتا کیپنگ ان ویو دیر بیٹنگ لائن اپ اگل میں نے ایک بات بولی پاکستان کانٹ وین دا میچ اب اپنی بات کو دلیل دے کر ثابت کرنا ہے کوئی اس کو کہہ لیں کہ انڈورس کروانا ہے ہائی لائٹ کروانا ہے کہ کیوں پاکستان نہیں جی سکتا اس لیے تو نہیں کہ میں پاکستان کے خلاف ہوتا میں بولوں نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیپنگ ان ویو دیر بیٹنگ لائن اپ ان کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وہ ویک ہے وہ اچھا نہیں کھیلتے وہ سکور نہیں کرتے تو یہ نہیں جی سکتا سو آپ کیپنگ ان ویو تب استعمال کرتے ہیں جب آپ نے ایک پوائنٹ بول دیا اب اس کو زور دے کے طرح کلریفائی کرنا ہے تو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کیپنگ ان ویو کیا کہ انگلی سنڈینس کو پٹ کر دیتے ہیں تو جس سے پتا لگتا ہے کہ آپ نے یہ بات جو بولیس کا ریزن کیا تھی سو یہ ایک امپورٹنٹ سٹرکچر ہے اگر آپ غور کریں اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں ڈیلی روٹین میں اردو کی سنس میں دیکھیں انگلیش تو اگر آپ کو نہیں آتی تو اردو میں تو آپ بول رہے ہیں تو آپ اس چیز کو اپلائے کریں آپ کی رائٹنگ میں ایک زبردست چارم آسکتے ہیں اس کے مزید پانچ دس فکریں بنائیں اور پریکٹس کریں آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی اور اگر آپ کو مجھ سے آن لائن انگلیش لینگویج کورس کرنا ہے تو نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ریزن پر فی پی کرنے مجھے جوائن کریں اور گھر بیٹے اپنے انگلیش میں ایک زبردست improvement لائیں تینکیو ویری مچ